نشان ہے پھر اسی طریقے سے اس کے ایک ادھر یہ پیچھے نشان ہے اسی طریقے سے پھر اس کی بچی کے ایک یہ یہ ادھر ایک نشان ہے یہ اور ایسے ہی یہ دو یہ نشان ہے یہ یہ جلے یہ سگرٹ جیسے لگاتے ہیں یہ یہ اس طریقے کے نشانات ہیں اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے ہمیں تو لگ رہا تھا یہ دو مہینے سے سمجھیں کچھ نہیں بولتی کچھ نہیں ظاہر کرتی کہ میں سن رہی ہوں لیکن آج اس پہ کافی صبح سے محنت ہو رہی دی تو اب یہ اندازہ ہوا سنتی تو ہے اور امی بھی بولا ہے اس نے اس کا مقصہ بول بھی سکتی ہے لیکن خوف میں ہے اس کے ساتھ کیا ہوا خدا بہتر جانتا ہے ہمیں نہیں پتا لیکن کیا ہوا کیا نہیں ہوا شکر الحمدللہ کہ آج بیٹھی ہے زندہ ہے ایک محفوظ مقام پہ ہے ایک محفوظ ادارے کے پاس ہے اور اس امید کے ساتھ یہ دکھایا جا رہا ہے آپ کو کہ آپ لوگ اس کو اتنی شیئر کریں گے اتنی شیئر کریں گے que یہ اپنے گھر پہنچ جائے گی اور اگر یہ گھر پہنچ گئی تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کو کیا عجر ملے گا مجھے کیا عجر ملے گا بن لالش کے کام نہیں کریں بن لالش والا کام نہیں لالش میں کام کریں ہم بھی لالش میں کریں آپ بھی لالش میں کریں لالش وہ ہو کہ اللہ ہمیں اس کا عجر دے لالش دنیا بھی نہیں چاہیے اللہ سے عجر کی چاہیے اس بچی کی ماں کی دعاوں کی لالش ہونی چاہیے اس بچی کی روح کی دعاوں کی لالش ہونی چاہیے آج اس پیغام کو اتنا پھیلائیں اتنا پھیلائیں حیدر آباد نہیں یہ ملک نہیں دنیا بھر میں یہ پیغام پھیلا دیں نہ جانیں اس کا کوئی جاننے والا کون کہاں سے کہاں دیکھے کہاں سے کہاں پہنچے اور وہ سب اس کے لوائکین ہم تک پہنچیں اگر آج دل کھول کے اس وقت آپ لوگ اس کو شیئر کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے تھوڑی دیر میں ہمارا ٹیل فون بچ جائے اور کوئی بتائے کہ یہ بچی ہماری ہے اور ہم اس جگہ رہتے ہیں ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں یہ نیکی آپ کے حوالے کرتا ہوں اس کا عجر بھی آپ کے حوالے کرتا ہوں میں آج کے نیکی آج کا عجر جو اللہ نے مجھے دینا ہے وہ بھی آپ کو دیتا ہوں میں آج اس کو اتنا پھیلا دیں کہ یہ اپنے گھر چلی جائے اور نہیں پھیلائیں گے تو جو مجھے گناہ ملنا تھا وہ بھی آپ کو دیتا ہوں کیونکہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی اور اگر اس کا عجر مجھے ملتا ہے جس طرح پہنچا سکتے ہیں کس طرح پہنچا سکتے ہیں وہ آپ بھی بہتر جانتے ہیں آج سوشل میڈیا کا دور ہے سوشل میڈیا کا بھرپور ایک جائز ایک اچھا فائدہ اٹھائیں اور اس معصوم کو گھر پہنچائیں میں اس کا نام اس لیے نہیں لی رہا کیونکہ اس نے اب تک نام نہیں بتایا ہم نے اس کے ادارے میں شانزے نام اس کا رکھا ہے لیکن اس کا اصل نام کیا ہے ہمیں نہیں پتا کچھ بھی اس کی اصل ولدیت کیا ہمیں کچھ بھی نہیں پتا فی الوقت یہ شانزے ہے اور سارم کی بیٹی ہے آگے اس کو آپ نے پہچانا ہے اس کی اصل ولدیت اصل نام تک کے بہت شکریہ اس امید کے ساتھ کہ سنتے رہیں گے پھیلاتے رہیں گے اس میسیج کو آج نہیں چھوڑیں گے ایک اچھے انسان ہونے کا آج ثبوت دیں ایک اچھے انسان ہونے کا ثبوت دیں اور اس کو گھر پہنچا دیں بہت شکریہ اللہ حافظ